اسلام علیکم کیسے آپ سب احب آپ ہوں گے زبردست بچوں بچوں آج ہم ایک شوگر کے ٹیسٹ لے 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 بھی جو شوگر کا اپ ٹیسٹ کرتے ہیں جب آپ اس کو شوگر کو ڈاب کرتے ہیں آگے کوئی جو شوگر وہ کس ایلیمنٹ میں یا کس کمپاورنڈ میں کنورٹ ہوتی ہے تو وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو کچھ material required ہوتا ہے apparatus چاہیے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس بچوں ایک test tube چاہیے ہوتی ہے test tube holder چاہیے ہوتا ہے burner چاہیے ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو cobalt koloride test paper ہوتا ہے وہ بھی چاہیے cobalt koloride test paper وہ بھی ہمیں چاہیے sugar چاہیے ہمیں matches چاہیے یہ پانچ چیزیں ہمیں چاہیے تاکہ یہ جو practical ہے perform ہم کر سکیں سب سے پہلے بچوں آپ نے جو test tube کو test tube holder سے کیا کرنا ہے catch کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو one third part ہے اس میں آپ نے کیا کرنی ہے چینی لیکن جو آپ کے جو test tube ہے یہ dry ہونا چاہیے خوشک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کے اندر کیا کرتا ہوں one third part ہے اس کے اندر میں چینی ڈالتا ہوں sugar ٹھیک ہے sugar میں ڈالتا ہوں اس کے اندر تقریباً تھوڑی سوڑ ڈال لیتا ہوں آپ نے تھوڑی سے کم ڈالنی کیونکہ بہت مہنگی آئی کل سو رفے سے زیادہ کلو کی آرہی ٹھیک ہے میں نے one third اس کا part کر لیا ہے آپ اچھو میں کیا کروں گا جو burner ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں کمش کرواتا ہوں اور یہ start ہوگا کام ہمارا لیکن آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے یہ ہے black اس کا جو flame ہو کیا ہے black ہے yellow color کے لیکن آپ نے کہہ کرنا ہے جو آپ جو usually جو لیپس کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے blue color کیا اسی یہ ہوتا ہے جو آپ کے جو ٹیوب ہوتی ہے وہ black نہیں ہوتی مطلب کالی نہیں ہوتی تو وہ نظر آتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس شوگر کو آپ نے اب ہیٹ اپ کرنا ہے گرم کرنا ہے تو آپ start کریں جب ہیٹ اپ کریں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے شوگر ہے جب اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو ایک carbon اور ایک water کے اندر کیا کیا ہوتا یہ convert ہو جاتی ہے دیکمپوز ہو جاتی ہے تو start کریں میں کرتا ہوں اس کو start اس کا سب سے پہلے جو کلر ہوگا وہ change ہو جائے گا میں جو شوگر ہے یہ solid farm میں ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی دیرے کے بعد یہ melting کا process start ہو جائے گا یہ decompose ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو water vapors ہیں وہ بھی produce ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو آپ کی شوگر ہے یہ boiling process بھی ہو جائے گی جو کے carbon کے اندر convert ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ ڈیفرنٹ کریں تو ایک دو چار منٹ کے بعد یہ اچھے طریقے سے process start ہو جائے گے تب تک میں ویڈیو کو stop کرتا ہوں اور پھر آگے stop کرنی ہے بچے بچوں تھوڑی دیرے کے بعد ہم نے دیکھا جو آپ کی جو شوگر تھی چینی تھی وہ melting process پہ پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا کیمرہ قریب کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کی جو شوگر ہے وہ melting process پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے دیان سے دیکھیں اور اس کے اور اس کے اندر سے water vapors produce ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پانی کے جو بخارات ہے وہ کیا رہے ہیں produce ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیان سے دیکھیں یہ اور مزید ہو رہی ہے جب آپ مزید اس کو heat up کریں گے تو یہ boiling process پہ آسطہ پہنچ جائے گا آپ اس کو دیکھتے رہیں ٹھیک ہے قریب کریں تھوڑا صاحب تاکہ بچے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اب جو ٹیوب ہے اس کے اندر سے water vapors کیا ہو رہے ہیں نکل رہی ہیں اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ دیان سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ کتنا وہ تیز process جا رہا ہے اب جو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس cobalt جو cobalt chloride جو ہمارے پاس paper ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اب ڈالنا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ ہم چیک کریں کہ جب water vapor اس کے ساتھ attach ہوں گے تو ان کا اس paper کا color کیسا ہوگا ٹھیک ہے اب دیان سے دیکھیں ادھر تھوڑا سا آگے کریں کیمرے کو اس کا جو color ہے وہ change ہو جائے گا جو ہمارے پاس cobalt chloride جو paper ہے اس کا color نیچے سے کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا اور اس کے اندر سے آپ دیکھیں water vapor کیا ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں جو آپ کو black سا نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارا اب یہ کاربن میں convert ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیان سے اس کو دیکھیں آس ایک ایک دو منٹ کے اندر اس کا جو color ہے جو paper اس کا color change ہو جائے گا تو بچو آپ نے جو جب کر رہے ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا normal جو ہیٹ ہوتی ہے normal ہیٹ پہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے گرم کرنا ہے پھر آپ نے اس کا observation کرنی normal ہیٹ پہ یہ کیا produce کرتا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہیٹ ہے وہ اس کو تیز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو observe کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے جو paper ہے اس کو اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ڈال دینا ہے اس کا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کا color چیک کرنا ہے یعنی آپ کے جو color right جو paper ہے اس کا color کس میں convert ہوتا ہے تو اس کا color بھی change ہو رہا ہے ایک دو منٹ کے بعد یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا color کس color میں convert ہو چکا ہے لیکن جو آپ نے flame use کرنا ہے وہ blue کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ yellow کر رہے ہیں اسے جو tube ہے وہ ساری ساری کس میں convert ہو رہی ہے black ہو رہی ہے لیکن اندر جو material ہے وہ بھی black ہے وہ black ہے it's mean وہ carbon ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا color دکھاتا ہوں یہ بہت گرم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کا جو yellow سا color نیچے سے ہو چکا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے اس کا جو color ہے آپ دیکھیں یہ دیان سے دیکھیں اس کا color یہ دیکھیں green green سا ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ تھوڑا process اور تیز کریں گے تو آپ کے پاس یہ full greenish ہو جائے گا i hope سوڑے بچو آپ کو اس practical کی سمجھائی ہوگی اوکی ملتے ہیں ایک اور نہیں practical کے ساتھ اب تک اللہ حافظ السلام علیکم کیسے آپ سب i hope آپ ہوں گے زبردر بچو آج ہم ایک sugar کا test لے 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 ہیں اس میں ہم بیان کریں گے جو جب sugar کا test کرتے ہیں جب آپ اس کو sugar کو heat up کرتے ہیں آیا کہ جو sugar وہ کس element میں یا کس compound میں convert ہوتی ہے تو وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے ہمارے پاس جو کچھ material required ہوتا ہے اپریٹس چاہیے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس بچوں ایک test tube چاہیے ہوتی ہے test tube holder چاہیے ہوتا ہے burner چاہیے ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو cobalt koloride test paper ہوتا ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے cobalt koloride test paper وہ بھی ہمیں چاہیے sugar چاہیے ہمیں marches چاہیے یہ پانچ چیزیں ہمیں چاہیے تاکہ یہ جو practical ہے perform ہم کر سکیں سب سے پہلے بچوں آپ نے test tube کو test tube holder سے کہہ کرنا ہے catch کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو one third part ہے اس میں آپ نے کیا کرنی ہے چینی لیکن جو آپ کے جو test tube ہے یہ dry ہونا چاہیے خوشک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اس کے اندر کیا کرتا ہوں one third part ہے اس کے اندر میں چینی ڈالتا ہوں sugar ٹھیک ہے sugar میں ڈالتا ہوں اس کے اندر تقریباً تھوڑی سوڑ ڈال لیتا ہوں آپ نے تھوڑی سوڑی کام ڈالنی کیونکہ بہت مہنگی آئی کل سو روپے سے زیادہ کلو کی آرہی ٹھیک ہے میں نے one third اس کا پارٹ کر لیا ہے آپ اچھو میں کیا کروں گا جو burnner ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں کمش کرواتا ہوں اور یہ start ہوگا کام ہمارا لیکن آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے یہ ہے black اس کا جو flame ہو کیا ہے black ہے yellow color کے لیکن آپ نے کہا جو آپ جو لیپس کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے blue color کا اسی یہ ہوتا ہے جو آپ کے جو ٹیوب ہوتی ہے وہ black نہیں ہوتی مطلب کالی نہیں ہوتی تو وہ نظر آتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے آپ کیا کرنا ہے اس sugar کو آپ نے اب heat up کرنا ہے گرم کرنا ہے تو آپ start کریں جب heat up کریں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے شوگر ہے جب اس کو heat کرتے ہیں تو ایک carbon اور ایک water کے اندر کیا کیا ہوتا یہ convert ہو جاتی ہے decompose ہو جاتی ہے تو start کرے میں کرتا ہوں اس کو start اس کا سب سے پہلے جو color ہوگا وہ change ہو جائے گا mean جو sugar ہے یہ solid farm میں ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی دیرے کے بعد یہ melting کا process start ہو جائے گا یہ decompose ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو water vapor وہ بھی produce ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو آپ کی شوگر ہے یہ boiling process بھی ہو جائے گی جو کے ایک carbon کے اندر convert ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو آپ different کریں تو ایک دو چار منٹ کے بعد یہ اچھے طریقے سے process start ہو جائے گا تب تک میں ویڈیو کو stop کرتا ہوں اور پھر آگے stop stop کرنی ہے